دلی سے جامعہ مسجد کے امام کے شید احمد بخاری ان کے بارے میں بہت بڑی خبر آئی ہے کہ یہ بی جے پی میں سامل ہو گئے ہیں بتائیں گے کیا ہے پوری خبر کھول گر کے جی جامعہ مسجد کے امام شید احمد بخاری کے تعلق سے اس وقت سوشل میڈیا پر ایک خبر کاسی گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے بی جے پی جوائن کر لی ہے دلاصل یہ جو پورا معاملہ ہے جامعہ مسجد میں جو واش روم ہے ان کے تعلق سے کچھ کام ہونا تھا وہ درست کرانے کے لیے ایم سی ڈی میں ایک اپلیکیشن ڈیڈی گئی تھی کہ اس کی طرح ایک کام ہونا تھا تو اس کو تقریباً سال دیر سال گزر گیا اور ان کا نقشہ پاس کرانا یہ جو پورا معاملہ ہے کافی دن اس کو گزر گئے تھے تو سیر احمد بخاری جو شاہی امام ہے جامعہ مسجد کے انہوں نے ہرشوردھن جو بی جے پی کے سانسد ہیں چاننی چوک سے اور اس کے علاوہ دوسرے پت پر بھی وہ ایک بڑی نیتہ ہیں تو ان سے گزائش کی کہ وہ اپنے اس کو یعنی اس معاملے کو خود یعنی لے اور مطلب اس جو کام ہونا ہے وہ شروم کا اس کو یعنی کرائیں تو وہ خود بھی اس میں شامل ہوئے اور چانن مسجد میں ہی ایک مختصر سا اس تعلق سے ایک پروگرام رکھا گیا جس میں ہرشوردھن آئے اور دوسرے کچھ بی جے پی کے لیڈر تو اس میں جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہرشوردھن جو سانسد ہیں اور جامعہ مسجد کے امام شاہی سید احمد بخاری اور پردھام انتھر نیر اندر موڑی ان تینوں کی تصویریں ہیں اور اس کے بعد کچھ ایک دوسرے کو مالائیں بھی پہنائی گئی ہیں یہ عام طور سے ہوتا ہے کسی بھی ایسے پروگرام میں تو اس کے تعلق سے کچھ لوگوں نے یہ یعنی خبر چلائی خود اپنے آپ سے کہ شاہی امام سید احمد بخاری بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں یعنی اس بات کے کوئی پکی تحقیق نہیں ہے نہیں اس بات کو ایک افواہی بتایا گیا ہے کیونکہ سید احمد بخاری کے دفتر سے ایک اوڈیو بھی وائرل ہوا ہے جس میں صاحب کہا ہے کہ اس طرح کی یعنی کوئی بات نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے یہ صرف وہاں پر جو آپ سے جو ان کی وہ بیٹھاک ہوئی تو اس میں اس طرح کی جو تصویریں اور ویڈیو وائرل ہوئی اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے یہ خود سے یعنی ایک خبر گھڑی ہے تو اس کا ان حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے موسیقی